یہ واضح پیغام ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائدی آزم کی بہن کو غدار ڈکلیئر کیا تھا اس پاکستان کی طرف سے پاکستان تحریکی نصاف کے ورکز کی طرف سے آپ پہ لانت ہو صولت کاروں کپڑے پہن لو کپڑے پہننے کا وقت آ چکا ہے نیشنل لیول پہ آپ کے موپے تھوکا جا رہا ہے ایک شخص نے پورے نظام کو تباہ کر کے رکھا ہے وہ ایک شخص جو ہے اس ایک شخص کے نام پہ ہمیشہ پاکستان چلتا آیا ہے سیمٹی فائیو ایر سے میرے بھائیو آپ مان لو جو لوگ قدارے کی عزت مانگ رہے ہیں انہوں نے عوام کی عزت کو پاؤں کے نیچے رولا ہے لانت ہو ان پہ سترہ سیٹوں کا وزریعظم ہمیشہ صولت کاری کرتا رہا پہلے نواز اب شباز یہ پالش کرنے والے یہ ڈگیوں میں بیٹھ کے جانے والے جس طرح عوام پہ ظلم دہا رہے ہیں جس طرح پاکستان تحریکی انصاف کے ورکز میں ظلم دہا رہے ہیں ان پہ بھی لانت ہو میں یہ سمجھتی ہوں کہ صولت کاری کا وقت ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ دور امرانیاں آ رہا ہے آپ اس کو رکھ لیں ہڈیالا اس کو بہار نہیں ہوا وہ کسی اسپٹل نہیں گیا اس نے کوئی بہانہ نہیں کیا اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے اس کی بیوی کو آپ نے رہ کے دیکھ لیا اس کی ورکز کو آپ نے رہ کے دیکھ لیا پاکستان کی خواتین کو رہ کے دیکھ لیا مگر آپ کے موں پہ تھو تھو ہوا کیونکہ کوئی شخص نہیں جکا یا تک کہ ہماری خواتین نہیں جکی جن کے گلامے دپٹے تھے آپ نے گسیٹا میں یہ سمجھتی ہوں کہ دو شخص جو پاکستان چلا رہے ہیں اب انہیں باز آ جانا چاہیے کیونکہ نیشنل لیول پہ اب آواز اٹھ گئی ہوئی ہے اور انشاءاللہ سیمٹی فائف ایئر کے بعد اس پاکستانی سرزمین سے ہم آپ کا راج ختم کریں گے اور اگلے دن جو مریم نے کہا کہ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے تمہیں ریلیف ملے تو عدلیہ ٹھیک ہے پھر انصاف ہو رہا ہے تمہاری ڈکیٹنگاں ماف کر دی جائیں تو انصاف ہو رہا ہے تمہیں سترہ سے تم اپنے سیٹھ آ رہی ہوئی ہے تمہیں وزیرعالہ بنا دیا گیا تو انصاف ہو رہا ہے اور اگر ہمیں آئینی جو ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا خان صاحب کو اور خان صاحب کی اپنی جیتی ہوئی سیٹیں خان صاحب کی اپنی حق کی ریزرف سیٹیں یا جو بھی اب عدلیہ ہمارے حق میں انصاف پر مبنی جو ہے وہ فیصلے دے رہے ہیں تو اب تم اب ججیز حضرات کو کہہ رہی ہو کہ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا پانچ سال پورے کریں گے تم ہمیں ایک دن بھی قبول نہیں ہو تم تو پانچ سال کی بات کرتی ہو مینڈیٹ خان صاحب کا ہے وزیرعالہ خان صاحب ہیں جیل میں بیٹھا ایک شخص تمہارے اس نے جڑے سال سے جو تم نے گاڑی ہوئی تھی خان نے وہ اکھار کے پھیک رہی ہے آخری سانسوں پہ تم وینڈی لیٹر سے بھی جو ہے وہ پھیلو چکے نا وہ باغی نا وہ اگردار نارے عمران نارے عمران لانت ہو لانت ہو اس سسٹم پہ لانت ہو خان صراحہ نارے عمران انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں فردانہ لے کے جانے کی کیاریاں یہ جو سنڈل آفز سے لے کے جائیں گے یہ لانسی ان کو دخائیت ہے جو آس طور پر سنڈل آفز کے اندر موجود ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا ادھر عوام پرٹھی ہوئی ہے جو عمران خان کو چاہتی ہے کیا یہاں میں تحریکی انصاب کے رنوان پرٹھی ہوئے ہیں جنہیں آپ دھریت نہیں سکیں کتنے کی بھوچوں بھی وہاں اندر جو خزانہ ہے اسے نکال لیں کیسے نکال ہوگے عمران کو ہمارے دلوں سے ہے جرد تو نکال کے دکھاؤ میرا دل کو چاہتا ہے کہ وہ لانتی شخص جس نے کشمیر ازاد کروانا تھا میرا تلک کشمیر سے ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ سہتی پاپیئر سے کشمیر ازاد نہیں ہوا تو اس کے پیچھے ان غداروں کا ہاتھ ہے انشاءاللہ کشمیر ہم خود ازاد کریں گے اندر سے جو خزانہ لے کے جا رہے ہیں پورے میڈیا کے بانیوں سے میری خزارش ہے ان لانتیوں کا وہ خزانہ لازمی دکھائیے گا چکمیر پاپیارے عمران خان پلسطین پاپیارے عمران خان یہ ہمیں نہیں مانتے ظلم کے یہ ذابتیں ہم نہیں مانتے سب کا جگری سب کا یار کہہ دی نمبر اٹھ سو چار نہ وہ باغی ناغت دار کہہ دی نمبر اٹھ سو چار